ہم اپنی گفتبو جو types of reasoning کے بارے میں جاری ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اور abductive reasoning کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے inductive reasoning abductive reasoning اور deductive reasoning یہ ہم نے تین باتیں کہی تھی ان میں سے اب abductive reasoning یہ ہے کہ آپ کسی بھی conclusion سے start کرتے ہیں اور پھر backward reason develop کر کے اس کی explanation پہ پہنچتے ہیں اب مثال کے طور پہ ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ دیکھئے میں سڑک پہ جا رہا ہوں اور مجھے کسی building سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے یہ smoke کا نکلنا وہاں سے یہ میری observation ہے یعنی واقعہ پہلے ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں یہ smoke نکل رہا ہے وہاں سے تو میں اس سے اپنی previous observations کو استعمال کرتے ہوئے اپنی previous reasoning کا استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اس building میں شاید آگ لگی ہوئی ہے یعنی جو اس کا end ہونا تھا conclude ہونا تھا وہ ہو چکا conclude یہ ہو چکا کہ وہاں پہ smoke نکل رہا ہے دھواں نکل رہا ہے اور میں نے اس سے backward یہ reasoning develop کی کہ اب جن جگہوں سے بھی دھواں نکل رہا ہوتا ہے عموماً وہاں پہ آگ لگی ہوگی یہاں کوئی fire والا معاملہ ہے جس کے نتیجے میں یہ دھواں نکلتا ہے تو میں نے اس کی explanation کو build کیا اس conclusion کو دیکھ کے اس evidence کو دیکھ کے جو میرے سامنے آیا مثلاً ایک اور مثال اگر ہم اس کی لیے نہ چاہے تو کسی بھی student کا میں نے کسی subject کا result دیکھا اور result دیکھ کے فیصلہ کیا کہ یہ اتنے پرسنٹ نمبر لیے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ student محنت نہیں کرتا یا یہ student بہت زیادہ محنتی ہے اس کے نمبروں پر depend کرتا ہے جو اس کا conclusion تھا جو concluding چیز تھی وہ پہلے سامنے آئی اس کے marks percentage marks میرے سامنے آئے ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ اس کو backward reason بنائی سوچا کہ جن لوگوں کے نمبر کم آتے ہیں پیپرز میں عموماً یہ وہ لوگ ہیں جو محنت نہیں کرتے جو پڑتے نہیں ہیں بہت زیادہ اس لیے نمبر کم آئے ہیں تو میں نے conclusion کو دیکھ کے end کو دیکھ کے backward اس کی explanation خود سے ترتیب دے لی جب بھی آپ یہ system of reasoning اپنے اندر استعمال کرتے ہیں کسی بھی کام میں اس طرح سے reason کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ abductive reasoning کا استعمال کر رہے ہیں conclusion کو دیکھتے ہیں اور اس conclusion کی بنیاد پہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی explanation کیا ہو سکتی ہے again یہ کوئی full proof system نہیں ہے یعنی reasoning کا یہ نظام کوئی ایسا نہیں جس میں غلطی کا امکان نہ ہوتا ہو دیکھیں ایک کسی بھی conclusion کے پیچھے کسی بھی end کے پیچھے reason لازمی نہیں کہ ہمیشہ ایک جیسی ہی ہو مثال میں اپنی دوسری مثال کو یہ آگے بناتا ہوں کسی student کے کسی exam میں نمبر کم آئے اور میں نے اس conclusion سے یہ reasoning یا یہ explanation develop کی کہ یہ پڑتا نہیں ہے یہ student بہت ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ وہ اس دن کسی وجہ سے اس test کو اچھا perform نہ کر سکاؤ پڑا اس نے بالکل ٹھیک ہو اب اگر میں یہاں سے لیکھوں کہ میری جو explanation کی soundness ہے یا explanation کا درست ہونا ہے وہ کب امکان ہے کہ ٹھیک ہوگا اگر میری یہ observations ایک تو تعداد میں زیادہ ہوں دوسری بات یہ کہ میں اس conclusion کے پیچھے explanations کا جو data میرے اندر موجود ہے میری observation میں موجود ہے وہ data کتنا sound ہے یعنی میں جو ذہنی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوا ہوں کہ جب بھی کسی کے نمبر کم آتے ہیں اس نے ٹھیک پڑھا نہیں ہوتا اس explanation کو بنانے میں میری جو observations ہیں وہ کتنی rich ہیں وہ کتنی wide ہیں کتنے مختلف scenario سے میں نے بنائی ہوئی ہیں تو اس پہ depend کرتا ہے اگر میں نے بہت کم لوگوں کو ایسے دیکھا ہو اور اس کی بنیاد پہ اگلی explanations بنانا شروع کروں گا تو بہت امکان ہے کہ میری دی ہوئی explanation ہو سکتا ہے کہ درست نہ ہو میری دی ہوئی explanation درست ہونے کا امکان تب زیادہ ہوگا جب میری explanation ایک بہت rigorous process کے بعد میرے اندر develop ہوئی ہے تو پھر میں conclusion سے explanation پہ جاؤں گا تو میں درست explanation دینے کے زیادہ chances رکھتا ہوں اگر میری جو system of reasoning ہے وہ ایک broader experience پہ base کر رہا ہوگا سو مختصرا کہا جائے تو abductive reasoning کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کی reasoning کا mechanism یہ ہے کہ آپ کسی conclusion کو بنیاد بناتے ہیں اور پھر اس conclusion کی آپ explanation تیار کرتے ہیں اپنے previous تجربات کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کا system of reasoning جو ہے وہ abductive ہے آپ کو جایے ب